بلالامین و بہین استہین صلاة والسلام علی رسول اللہ و علیہ و احسابی اجمعین اما بعد علم کے آداب لفضیلت الشیخ محمد بن صالح علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالی طائب کش پرنا دے پیج نمبر ٹھیک طالب علم طالب علم ثبات نیتیں چیز کو اس کے اصل معنی کے براکت سمجھ لیتے ہیں اور اسی بنا پر تثبت تثبت یعنی تحقیق و تطبیق لازمی عمر ہے یہ ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ تثبت یعنی تحقیق ہے تحقیق ہے کہ انسان جانش پرتال کر کے یہ واقعی کچھا صحیح کی نہیں ہے گلت تو رب بکر ہے کہ انسان ڈیٹ سوی بیت قدمی کرے اگر تثبت کو تحقیق کریں تیش ہے ثبات چو علگ تثبت چو علگ چو علگ الگ ورز ہے ثبات تیمک مطلب گو انسان لاگ پارون تو پت کارتا ہے پر تحقیق کرنی تثبت تیمک مطلب چو انسان کر تحقیق کنسا چاک انسان قات ناقل کرن یا مگر تیمک گلت اگراز آسا یا گلت فهم سان ناقل کرن تو انسان تحقیق کرنی ضرورت اور خبر سانت سے ثابت ہو جائے تو پھر اس قول پر صحیح یا غلط انسان پر لگانے سے پہلے انسان پر سانت سے این بباد سکار دور آتا ہے کیونکہ ہمارے سے ناقل دفعش سکار دوران آپ پر یہ بات آیا ہوگی کہ درست موقف انسان کا حقیق کرنی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے سے وہ خبر ذکر کی بئی ہے گو اس ونو اگر تی کچھ ساتھ کان نفر تیمشنی شکان قات سائب درست موقف انسان پر اگر سوئے ایسے ٹھیک، تم ساتھ کرتے ہیں تو حق تسکن رجوع خلاصہ کلامی جب بھی کوئی چیز شخص کے معلوم ہے اور وہ آپ کے رائے کے مطابق سوئی قرار نہ پائے تو اس صورت میں درجان تین راستوں کو در تیب سے اختیار کرتے ہیں تم ساتھ ایم ساتھ ایسے 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 کان کافت راتین یا کانس ایسے 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 کان کافت راتین یا کانس ایسے ایسے کانس اب وہ کی اس صحابت معلوم کرنے کے لئے تحقیق اور چاند نشکروں گا تحقیق واقعی ایک ک Хچتیمانی صحبت اس پر لگائے گئے حکم کی صحابت و درستی کی اقارے میں جس طوAP اور گورو فکر کرنا اگر وہ صحابت ہو تو اس کی تائید اور دفاع کرنا اور اگر آپ کی رائی مہصری نہ ہو تو تیز راستے کوئی تیار کی ہے اور تیز راستہ اور وہ تیز راستہ ہے اس مبتل کیا کہ حکومت بندی دورست و این فضول ایک صحیح اور ثابت حکومت بندی دیتنا ہے تو امن المواطنی میں مجتوہ جائے رابط و برای راست و مدارینین چلی کے سمجھ بودھائی اچھ سلی کے سبور و اجتمنان حد وہ احبیران سلی کے ساتھ تم شاری لکال تو امید کو مجھتے ہیں گزر ویژی تیلیفون بھی یا اللہ ساشتا ہے پیشتہ میانوست بھی چیزات ہے تو بائد بیرفت کارنی کے لئے جزایت بھی کارنی کے لئے شرح خافت کرنی کام یقین بھی کام کرنی خافت کرنی اپنی جا تکیز تو امید تو امید تو امید اسنسی اس لئے جیسی挑ہ کرنی پہتیم تو امید اس نخری قلائے کے لئے تو ممکن ہے جیسی جدیم ہم وقیارن تاکی آسان طریقہ سوی کچی مادم تقریبی نسوس کوئی شرعی نسوس قرآن اگری سابقی ابھی کچھ مانک شرع سابقی یا صورت جس اللہ تعالی سن مراد یا نبی سرمس پانی من متویبک حکون اس کانچات مانا جت اللہ علیہ وسلم تہیدام ازبار کو حفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاد سے ہٹ کر استدلال کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ سراج مستقیم سی دیرہ سے ہٹ کر گنراہی کے راہ پر چل کرتے ہیں ہاں ان کو فاہم جو ضروری طرح فکر ہے علم چنی ہے تو یہ ایک انسان کہتے ہیں نصوص یاد کیا چھو قرآن کیا چھو حدیث صحیح معنی چھتے ہیں مسترون فکر ہے کہ جو ضروری کی طالب ہے ان اللہ یرفع بہذا کتاب اقوام و یدعو بہی آکاری عمرو ان خطاب چونہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی دی یمی قرآن سے پازلکن سربلن دی بازن کرے ہیں کہ امی سید کیا گمراہ گمراہ کی پیٹ کے ساکتے ہیں قرآن سے یہ لیسا قرآن اس گلت مانا بیان کرے ہاں یہ پیٹ ریسنٹلی باچ گیاونس کڑا انداری لگے امی پیٹ قرآن پیٹ اور اجاب پاچھتیم نوٹ ویانگ کچھ میم رس پیٹ یہ اجاب یہ جہالت تو تو پیٹ سوہاں فہم چاہلنا ہے فہم چاہلے یسا اللہ تعالی مراد یا رسول اللہ تعالی مراد تو پیٹ اچھو یہ مانا چاہلنے کیا محض تو پیٹ باکی دیشنہ امر اصلاب از ریمو تیمویس چاہنگ کچھ جاد اعلم اور احکم تا اسلم کام یمسوین اصلاب چینا تیمچو اصلاب تیمچو اعلم اور تیمچو احکم یمسوین اصلاب رہنگ لکھنا یہاں تو جاد محفوظ یند یا اگد تیمویس جاد درست صحیح اعلم جاد زنن اعلم جاد فرم ہم مزوز بسITY فہم سبات تیمیت یسوہم تیمہ نوس تیویش تو یا سو ایلم یسو ���ív یا ریب یا سو ایلم يصلاب وایچوں سوی شوان ناقل کردی نوشن کی ہے پات ونن یہ ساینا اسلافن طورن فکری کی ہے کہ کیایج کی توند وقت اسلام مگر سنوین وقت کش ہے اعلم تو بیش احکم یہ قول ہے فتاوہ حمویہ سندر شو ابن تا جمید راد کرنا کیا کہ بعض لوکان ہونن سنوین حسنوین اصلافن ہوندہ باعت خطستو 있습니다 مگر سنوینی وقت شہ آعلم تا احکم تحت بھی گریت ہون 53 یہ انسان چو مجنون ہوندہن ہوندہی قرآن نظریبか فگر ناقل tenimام تیچا ان کی فاہم چو ضروری سو کیا چو سمجھان فات چی شر کسی دیوان دلیل Кто وہاں متحدہ جس گئے مؤسد ہے ایک ایمی باتا ہے جو سب سے انسان تابع کہ جو اس لاحقا ہے وہاں متحدہ انما انا ویشار اس لکم بشیط ویوارہ انسانا چھوک مانا تو بکی اسی انہا ماشو انہا ماشی زارب انہ پلس ماں تو ایسا میں پورمو تھوڑا یہ دروس انہا مانے کیا کوئی نہیں انہا مانے بے شک مانے نہیں بے شک نہیں میں ہوں آپ جیسا بشک تو انہا مانے بے شک مانے بے شک نہیں ہے تم پہ شراب حرام چیتر شراب سوور ماز کے ہوں فاہم چو ضروری سکیتر شک ایمیونیسی آسام جان بے وکوفاً حکم تیمیش پہ انہا مانا چاہتی ہے تم تیمیانا سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ حقیقت اسم کیا چھوک مانا صحیح مانا کیا چھوک طرف یہ گرے بعض اون تیوکن جان اشنا الرحمن اللہ تعالیٰ چو رحمن چو ارچ اس پیٹھ تیوکن جان تیوکن جان بادووون اییسی اس تاوا شمورد استو اللہ کبز کروں یہ فاہم چو کاراتھ فاہم تیوکن جان تیوکن جان تیوکن جان ارمی اس تاوا شمال عربی استاوا اللہ الافظ ید ید اللہ مرات اللہ تعالیٰ مرات اللہ تعالیٰ مرات اللہ تعالیٰ اسلاح فرنس وحچا اعلام احکم بیکش ہے اسلاح اسلاح آزباچ میں انگانتا ہے ابو شوش تین کو جالزانا نہ بول تیمس ان اکلی بچے توف طیب اور یہ ہمیں ایک نائت اہم بات کی طرف توجہ جنانا جاہلہ اور وہ یہ ہے کہ بساؤ کا اپنی گلتی کا ارتکاب جہلت کی ہوتے ہوئے گلتی کے ارتکاب سے بہت زیادہ اندر ساکت ہو رہا ہے اس لئے کہ جہلت جو جہلت کی منہ پر گلتی کرتا ہے وہ یہ بات بہت بھی جانتا ہوتا ہے کہ وہ ایک دور علم سے آرہی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ سیگھنے کے محلے میں ہے مگر اس کے براقص کو شخص جو جانتے پوچھتے گلتی کرتا ہے وہ اپنے تائیں یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایک عالم بولر ہر بات کو پا لینے والا ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی فیصلہ اصل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چند مسائلیں بیان کرتے ہیں تاکہ اس بارے بارے فاہم سوچ کہ ہمارے لئے مزید واضح ہو جائے یہ جاہل 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 لکنسات کا مطلب فاہم بیان کریا عملہ کرتے ہیں لہے کھاوی جاہل لکنسات کا مطلب لکنسات کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحکمانی نفاشت غنم القومی ففهمنا ففهمناها سليمانا وقلن آذینا حبا وحیلما وصقنا مع داود جبالا وکا چواہش پانچه یسیبیحنا وداودا وصولیمانا داود فرزا سليمان از یحکمانی فیل حرد یلتیمو اکس فسلاس مطلیک اکس امینس مطلیک فسلا بوزنو از نفاشت فيه غنم القوم فسلاس موز اکس سنز یم تیر وغیرہ سامج یمو سفاصل اوز برباد قرمد وقلن لی حکمهیم شاہدین ایسا ایسا جنیس حکمه پر شاہد غوه ففهمناها سليمانا ایسا فهم اتاکیم سليمان وقلن آتینا حکم و علم مگر دونوی نی مویل پتر نیس دونوی نیس اتاکرمد یعنی حکم حکمت بیکی اوز اتاکرمد تیمانای سی علم تی اوز اتاکرمد اجت ونن بروکن ابن اوز سیمی رحمه اللہ و تعالی آید کتاب سیر رسم نشتی ونن کی اجت دون اللہ تعالی کی داود علیہ سلات و سلام خطر جاد صحیح فرسل کیم سن مگر ایم باوجود کی اگر سلیمان سنی فرسل اوز سن صحیح کی توتون اللہ تعالی دونوی نی کی تمانسا اوز اتاکرمد کیا اخ اخ علم بیوسک اتاکرمد حکمد تیک شکی نا گو آلمس اگر کنسات کانگلتی گیس تم سن اجتہاد راو گالت تیک شا تمسی چونسو علم که درجی پت بون مسا مسا آلم آلم کنگلتی ام بوزنو کنسات کنگلت کنگلتی جان بوش کرنگی امیز کنگلتی امیز چیو فاهم تیک شا اتاکرمد امیز مضیمت کنگلتی نا توترا بکی اس پویت داوود عزی سلیلات و سلام توتون اللہ تعالی وصی کے من کا بکتی بیان علیہ السلام که ایسوس مسا کنگلتی پہاڑ اور جانوار پرند یمتیم سیترز ذکر و اذکار کرن پھر تو پیج تو آیت کریمہ کے ان الفاظ آیت کریمہ کے ان الفاظ فحمنا سلیمن اللہ عزواجر نے اس معاملے کی فهم فراس میں حضرت سلیمن علیہ السلام و حضرت داوود علیہ السلام پر کو اجدین فضیلت کی یسیف فهم اسمز اجد سوز جاد و فانت کم سن صحیح آنسر یا فهم کم سکور سلیمن علیہ السلام من جمل سرسیم جزوی جزوی اجد لیکن لیکن بات کی افرس بہم کنن آتینا حکم علیہ السلام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ مطلب چونہ ہرگز داوود علیہ السلام و سلام اس کام علم ہرگز دیکھت اللہ تعالیٰ نے کورتے میک اثبات پت کہ داوود علیہ السلام و سلام اس علم بیٹی بسنی نیچ سلیمان علیہ السلام و سلام اس علم آیت کریم آیت کریم آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتیازی وصف فهم و تراست کا نکل کرمایا ہے محال داوود میزہ انتیازی تذکیرہ کرمایا ہے و سکرنا موسکرنا موسکرنا یسبیحنا تایت کرن اللہ تعالیٰ انکورپا تیمس قولتی بیان کہ داوود علیہ السلام و سلام اللہ تعالیٰ پہار تمید موسکر کریت تیمسا اس تسبیح کرن داوود علیہ السلام و سلام سید جدہ حیثیت مذکورہ مذکورہ یہ مثال فہم سوش بوش کی اہلیت تدرالت کرتی ہے نیز بی علم بھی سب کچھ دریال سورج علم مجھد فہم صحیح فہم فہم ضروری اور فہم چیوان تات خطر پوری امبر فہم چیوان اسلاف انہین دیو کتاب پر نسید مثال اسی عربی تاگر جو چن کبی کہ کرکتار جب تات آیت کیا چھ حقیق تک مانا سوچ اسلاف انجیز آنو تترال فکری تیل حقی صحیح فہم تیمیس خیصل گشت یوس انسان حرف تکیت بروس تیمیس صرف علم سوچ تیمیس عربی تیمیس ترانسلیشن حکام کریت وغیرہ پانی سو انسان چیمیس مات تیمیس تیمیس دکت آسان فاہم فراسط چیمیس آسان کیا کمون نش تو ابن تیمی رحمه اللہ قطب علم مگر تم جب پانی آیت تفسیر اشکال بس ہات تفسیر کھلا مقدم دل ہات تفسیر پارے اور ام پا دعا کرن یا معلیم ابراہیم علم نی اے ابراہیم علی صلات اسم ہشنا من وی میں ہشنا ٹھیک چکیم یہ ضروری ایکس انسان سورج پانی اسلاف جوڑیت تیل ہکتیم فاہم تفراسط ملی ناک چکیم علم علم کشنال لیسی تھوان کی فالنج مگر تم امپلیمنٹیشن کچھت سوکات کارین کچھت سوان کچھ دوسریمیسال دوسریمیسال آف کے پاس دوبارے بارت تک پریہ مجھے ایک اندار انتہائی سکتگرم دوسریمی انتہائی شدید تاندہ بانی ورسا دیوک موسوم بیو ایسی بیو آدی بیو جو کس کنابت 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 کنبیشن بیشاکس سوکت کنبیشن موسیقی 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 سلی اللہ ورسول موسیقی موسیقی امیسنی شو توت ابتی ہے امیسنی شو تورن ابتی ہے ایتیسن باز لوگی واند امیسنی شکر تورن ابتی ہے دیکھا ہے کہ اتموشی جادی اجر دلیل دلیل چی ہے علا ادلوکم کیا بکرنا تو رحنموئی علا ما یمخوا اللہ بهی الخطایا یمزاری اللہ تعالی چو خطا ما فرماوان ویرفعو بهی الدرجات یمزاری اللہ تعالی چو ایکس انسان سن درج کران بولن قالوا تموون صحابو بلا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم احنیز کیا ہے تو یہ وینیو آئیس وینیو کہ یہ کس عملہ چاہتی ہے قال اسباغو الوزوئی وزو کریو مکمل علا المقارئی قات پیٹ اگر چی تو یہ ناپسن سوائیس یعنی تشیفی کس ناپسن تورن ابتی استعمال کرو مگر چیز کیا کر یہ لابزی تارچا تیک چاہی کیا گو لابزی تارچا مطلب کی یہ مطلب یہ ہے کہ شدید سردی کے دنوں میں وزو کرنا ستاؤں کی مادی اور جاتی بولنگی کا سبب ہے تو جب آپ سرد موسم میں ٹھنٹے پانی کے ساتھ پورا وزو کرتے ہیں تو یہ عمل اس وزو کی نسبت جو آپ سرد موسم میں گرم پانی سے کریں گے اور جو کہ موسم کی شدر کے اعتبار سے زیادہ مناسبی ہے زیادہ فضیلت کا حامل ہوگا تو ان لوگوں نے جنبی شخص کو مذکوربالہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ فتوہ فتوہ دیا کہ اس کے لئے گرم پانی کے بجائے ٹھنڈے پانی کا استعمال افضل ہے تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مذکوربالہ مثال میں سرزد ہونے والی خطا فاہم مطلب پانی طور کرتے ہیں دلیل کریں پیش پانی طور کرتے ہیں حدیث سے استدلال مگر یہ تہون دی فہم چھا فہمس مشا گلتی کی علمت مشا گلتی جواب جب نوستر میں لگا اس سوال کا جواب یہاں خطا حدیث کے فہم میں واقع ہوئی ہے یہ الفاظ دیکھر اگر ان لوگوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ کر سنا دیا مغت استدلال سے پہلے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھ سکے اس لئے کہ حدیث کے یہ الفاظ قابل توجہ ہے اس باب وضوعی علی المقائلی کے مشاکت کے ہوتے بھی قابل وضوع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایے کہ موسم صدت ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضوع کے لئے تھنڈا پان استعمال کریں ان دونوں تعبیرات میں واضح کریں گو یو شیمی بھونکی تھنڈا آب اسمانز تھنڈا آب سیت ہردی ہندیس موسم اسمانز وضوع کرن یا گسول کرن یہ مولنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوٹی موسم پانیات فہمات یہ مجرد بہتر ہے ہمیں حدیث پر حالانکہ حدیث مجھنے امامیت کیا مراد ہو اس کے اگر تائی کنساتو وضوع پہ کارن سر دی ہندیس موسم اگر تائی وضوع پہ کارن یعنی یہ تو تائی مشکت دی کچھ مگر تائی کورو وضوع مکمل تان تائی چھلو مکمل کورو وضوع اچ عجر جاد مگر یہ مونک نہیں کیا اگر سم موسم آسے تھنڈ تو آسے تھنڈا آب تو آسے تھنڈا آب کاری جوئی استعمال ایم سیسے تھنڈا جادہ آجر بنیس بات کے تو اتری ہو کیا تو اتری ہو جات گارا ماب تر جوئی تائی توئی یہ مونک نہیں کیا یہ فہم کی یہ فہم جد پان ہے یہ ملوک آئی جات یہ فہم چکو گالہ گو علم مسموش ہے گال دیکن فہم مسموش فہم مسموش اگر مذکورہ حدیث میں موکر زکر تعبیر والد ہوتی تو ہم قورن یہ کہہ دیتے کہ آب وضو کے لئے تھنڈا پانی استعمال کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طور پر نوزوی علم مکہ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کو کانن وضو کرنے میں تھنڈا پانی بھی آرے نہیں آتا اور وہ سرد موسم میں تھنڈا پانی ہوتے ہوئے بھی کانن وضو کرتا ہے پھر زمین میں ہم یہاں ایک سوال کرتے ہیں کیا اللہ جلد شانت اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے یا کی تنگیتا ہے یا یہ ساتھ مشکلات آسان شخص کے آئی سے ساتھ کونسات پہ آی سے کیا آپ کرنے وضو کونسات پہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ملوسم کارم آب اگ سیتی کے لئے جو کرنے تو ہی ضروری کیا آپ سے بھی آسانی سے کیا آپ سے بات کچھ کرنے کیا؟ دید جا دبان آب اسیت اپ کارہ استعمال کو اور کھئے کھتے ہیں یا تمہیں کہ دیل دنگی دنہر آپ کو میرے خورے چھلنے بہنسبت ماسہ کارن اچھو جادہ عجر اچھو جادہ عجر کا چھلنس بہنسبت کا ماسہ کارنس سوال چوئے گا سانکہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندن سید آسانی ایسانکہ سختی تو اس سوال کا جلالہ کا یہ ارشاد ہے یرید اللہ اللہ تعالیٰ چوئے ایسان بیکم اليسر تو اس سید آسانی والا یرید بیکم العسر اللہ تعالیٰ چونتے ہیں سختی ایسان وہاں کیا کری آب استعمال دیس گارم یلنے گارم آب آئیس تیلے وہ شبہ تھی طرف شکریہ ہے آب استعمال کری اگر بائیس ایسان تھانڈا آب سید کو سلکارن بائیس تکلیف ہوگی تیل کہہ کری بے کوشش تیل آب اشنائی اگر نیتیم تی آسنس کی تیل کہہ کری تیل کہہ تیامو اگر نیتیم آب ایسانی تیل آب ایسانی تیم مجد میں آشد ای آدد یہاں پروه آجن تیم کارن دیمی یا تیم کارن دیمی یا تیم کارن دیمیی یا تیتریب بیگیرم اللہ تعالیٰ چون آسانی بندن سجد سال تیم یاسیرو والا تو اسیرو آسانی کارو توی مجدوی سکتی کی بشیرو والا تو نفیرو تیم باشار نفرت اجنال دیوان نفرت چک خبر برو خبر تم کاسن بیان کرنی اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ دِینَ يُسْرُونَ دین چو آسان مگر امیخ مطلب چونہاں ہر گیز کسی دین چو آسان پتراو پارز تیا دین چو آسان پارز تراو اچپ بانن بولن مقام بانن بانن جائے قیدت چوی گایسی ایم بلیمن قیدت گایسی چو فاہم ضرورا تو اس با سلفات کے اقتدام پر تشکاید ایم بلیونی سے مجھو کنگا چو فاہم دین کا معاملہ کیا فرمونی بیتون ہے من یرد اللہ من یرد اللہ به کهرن یفقیه فی الدین دیمی چو دینک فاہم کرانا چی کسی فاہمال اللہذین کفرول لا یفقهون حدیثا جیمن که لوگ اجادا دیل جیمن کی جیمچن هکان کهت که سمجد دیتا وانا یفقا یعنی فکر مانا چو فاہم فاہم چو ضروری اگر کم ای مسائل ایسان باتا مگر تیم یک صحیح فاہم کسی انسان اس باتا آسون تاوی چو وانا علماء وانا تاویس چو میک کتاب چو بیات کتابان تو را فکری ایم چو فاہم نیش کھولی ایسان ایم ان چو علم چی من انفارمیشن چی من انفارمیشن چی من کس گوگل اسی جانا انفارمیشن چو گوگل اسی مگر فاہم ماش کسی فاہم چو انسان اسا سن گو اگر اکوئی کتاب آکی انسان پیری کم بیوارکتی پیری مگر فاہم صحیح فاہم سکوش انسان اسا سن تویس موسیقی 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 انسان اللہ تعالیٰ چھو آسانی ایسان بندن سوئی اور دین کی امامت کا یقین تو انسان کو سبر آسان یقین تو سبر سکت یعنی اگر انسان ضرورت چھو علم چیز اپنائی لازم الملزوم کیا پیشن سبر بے یقین بکر محنت بپر مے اللہ تعالیٰ چھنایم ایلم یقین اگر انسان یم کس ادبای بہ ادب تایل بے لیمسین بہ ادب بیکن زارس مجھا اک پرزیمتیشن آنین بناییت سو کس برشان بنییت یم توپکشتو شان یکی یم توپکش اک چاہنون اک چاہنون ایلم کے فزایل تیکشہ اک آیت اک حدیث بے اک آو اک قول سوشانون بے شانون ای هیدنگ لیکیت تایل بے лیم کے آداب آداب نمبر واان آداب نمبر زی توڑا تتنسلjکی آنین توڑا هیدنگ لیکیت وارکس پہ، بات باسورید توڑ تکارو مجھد بیاں سوڑا ترافی کس گریت تکارو سوڑا مقصد تکارو مجھدیشن براکن با کی بیاں تکارو تکاروہ کرمئیت اقیر جو زور گر پریزنٹیشن انٹی بانا ایدہ تو ترکیش کاروں سوری کتاب چین لیکن کی ہے تو سا جی پی جانی لیکیت بایل چی توڑا بہت آنے لیکیت کم آداب تال بی المسیم سامان باتو آداب آداب نمبر آک آداب نمبر ز آداب نمبر تاکی ریو جان کیسا ہے یوس نامو توس تم چین خدر جگا گئیس ریو جان تبیش ایم پارین کوشش کریم چی پارین پیش پروodelما مطلع البحاروں مخالقا 400 موارد ریو جان تبیش دیڈیات انسانی داد کرداد چین کتاب spoڑی شا میر چونے انشاء اللہ بیکیس آتوا رؤ ہamiوں گاگ يتهایم آپ دے سے بھی دیکھیں